موسیقی 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 کہ جو منشائیں ہیں اب ایک دوسرا درباہ کے کسانوں کا یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی ایک پورے دیس کی کوئی آواز نہیں بن پائی جس پرکار چودری چھوٹو رام آجادی سے پہلے اور چودری مہندر شنگ ٹکیت یعنی یہ کسانوں کی آواز ہوتی تھی اب ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی ایک راجنیتک دل کا انٹریویو ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کسانوں کے اور مزدوروں کے دم پہ ہم آگے اہم سرکار بنانے والے ہیں تو یعنی ان کے لیے کسان ایک پروڈیکٹ ہے اور اس بات کو لے کر کے کرجا مافی ایک ایسا لبھاؤنا مدہ ہے جس کے پیچھے کافی سنکھیا میں لوگ جڑ سکتے ہیں آپ کہنا کہ کرج مافی کے نام پر کسانوں کو راجنیتک دلوں کے نیتا اپنی پیچھے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے بار بار یہ مانگاتی ہے عوان صاحب لیکن جس طریقے سے یہ ویور ہوتا ہے کچھ آنشک لاب یا کہوں کی کچھ ڈرد تو کم ہوتا ہے اس ایک خاص سال میں لیکن اسے بار بار ریپیٹ کرنے سے کیا بڑا نقصان اکنومی آرت ورستہ اگر میں اس کی سمجھنا چاہوں گا یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ایک تو جو ہم ایک کسان کو جو ہے جو ایک مہنتی ہے اور ستہ پرتیشت جنتہ ہندوستان کی جو ہے کسانی ورگ سے بیلونگ کرتی ہے کسان میں اور فوڈ اگروپ بیسٹ انڈسٹریز میں لگی ہوئی ہے اس کو ہم کرپل کرے جا رہے ہیں ہم اس کو جو ہے مہتاج بنا رہے ہیں دن پرتی دن اس مافی کو دیتے ہوئے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں مافی دی جاتی ہے الگ الگ سرکاریں ہندوستان میں بھی اور بہار میں بھی پیشلے چالیس پچاس سالوں میں سب دیشوں میں کرج مافی دی گئی ہے کہیں جگہ جتنی کرج لیا اتنا کہیں جگہ دو سو تین سو پرشنٹ بھی دیکھ گئے اسے وجہ سے ہمارا ڈبلو ٹی او فال بھی کیا ہم نے دیکھا یہ کرج مافی جو ہے جو ایک انسان کو مہتاج بنا دیتی ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ جو ہے سرکاروں نے یہ ایک طریقہ بنا لیا اپنا ووٹ بینک بنانے کا دوسرا یہ طریقہ بنا لیا کہ جو ہے ہم نے تھوڑا دے دیا تو شانت ہو جائیں گے اور ہم آگے بھر سکیں گے ان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ویچار میں کسانوں کی مانگ ضروری ہے کسان جو ہے اگر ہندوستان میں کسان خوش نہیں ہے تو ہندوستان میں عام ہندوستانی خوش نہیں ہو سکتا اور ہمیں دیکھنے کو ملا اس بار جو ویت منتری نے یہ بجٹ پریزنٹ کیا ہے وہ ایک طریقے سے کسان کی چھوی رکھتا ہوا نظر آیا ہے قریباً چار دشت کے بعد چالیس سال کے بعد ایسا ایک بجٹ آیا ہے جو واپس کسانوں کے اوپر فوکس کرتا ہوا نظر آیا منیوں کو لنک کرنے کی بات کی گئی ان کا ایم ایس پی ڈیڑھ گناہ کرنے کی بات کی گئی جس پہ نیتی آئیوگ ابھی کام کر رہا ہے انہوں نے کچھ سجیشن بھی دیئے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر کی کس طریقے سے ہم اس کو ڈیڑھ گناہ کیا جا سکتا ہے ایسے کچھ اور بھی سجاو آیا ہے موبائل منڈی منڈی کسان تک پہنچائی جائے کسان کو منڈی تک نہ آنے کی جگہیں منڈی تک کسان تک پہنچائی جائے اور کیٹل پہ اور چیزوں کے اوپر میرے ویچار میں ایسے کچھ چیزیں کی گئی ہیں اور ایک جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے جو ورشہ کے اوپر ڈیپنڈنٹ تھے اس سے ایک ہٹ کے ہم کوشش کر رہے ہیں سرکار کوشش کر رہی ہے چاہے وہ اب جیسے سولر کی بات کی جاری ہے کچھ دنوں میں سولر کے تھروں سولر انرجی کے تھروں ہم کچھ اپتادن کی جائے اس کو لاغو کیا جائے پانی کی بات کی جاری ہے پانی کیسے دیا جائے پروڈکٹیوٹی انہینسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کنزرویشن آو وارٹر اسرائیل کے ساتھ ابھی پردھان منتری جے نے ایک ایگریمنٹ ٹائپ کیا ہے میں اسرائیل میں تین بار گیا ہوں اور میں دیکھا وہاں پہ اسی پانی کو تین یا چار بار استعمال کر کے اوبجوائیو کرتے ہیں ان کی کھیتی بہت زیادہ ہے جبکہ ہمارے ہی بنائے ہوئے چیزوں کو لگا لاغو کرتے ہیں وہ اسرائیل میں پر ان کی پاداگر زیادہ ہے جبکہ ہماری نہیں ہے ہم لوگوں کو اس ٹائپ سے انویسمنٹ بڑھانی ہوگی ایگرو بیس انڈسٹری میں اور سرکار ایو ڈی آئی کی طرح بھی کوشش کر رہی ہے پچھلی سال بجٹ میں بھی کیا انہوں نے ایگرو بیس کنزرویشن کے اوپر اور اس سال بھی کیا اس بار میٹرک ٹن جو کنزمشن ہے جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ بھی بڑھانے کی بات کی گئی ہے ایک لاکھ میٹرک ٹن سے آلموست بیس لاکھ میٹرک ٹن کیئیٹ کرنے کی بات کی ہے یہ سب چیزیں جو ہے بینیفٹ کریں گے جو کسانوں کو ہم بار بار ہم صرف ویور دیتے رہیں میرے ویچار میں ایک سولیوشن نہیں ہے اس کے اور بھی مادے میں ایک طریقے سے لون کو جو ہے ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھیکیا تم ابھی نہیں دے سکتے ہو ابھی مد دو ایک سال بعد دو سال بعد بتاو کب تک اور اس کے اگینس کچھ جو ہے جو ہے سیکیورٹی بینکوں کو رکھنے کی اجازت دی جائے نہیں تو یہ ایک ایک فیور بن گیا ہے کہ میں تو میں کو تو ملی جانا ہے جیسے ویلفل ڈیفالٹر ہوئے ایسے ویلفل کسان بھی بنتے جا رہے ہیں دن پرتی دن سبوت کوشک صاحب جو بات امن کر رہے ہیں کہ ویلفل ڈیفالٹر کی بات ہو رہی ہے لیکن ایک جو بڑا ورگ ہے بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انڈسٹری کو خاص شیطوں میں آپ سبزری دیتے ہیں وہ دکپتیوں کی کرج کی معافی کرتے ہیں ان کے ان پیو کو آپ رول آڈ کر دیتے ہیں جو بک نمبر سے ان کو زیرو کرنے کی سرکاریں کوشش کرتی ہیں تو پھر کسانوں کو کرج معافی جو کی بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے پھر اس میں پرہیز ہے بحث کیوں دیکھیں جو بینکوں میں اگر بینک کی فائنس اور اکانومک پائنٹ او ویو سے اپنے بات کریں تو دو تین چیزیں دیکھنے ہر چیز کا جو ایک پلس سائیڈ ہوتا ایک منس سائیڈ ہوتا ہے اگر ہم بینکنگ کی بات کریں تو سب سے پڑی چیز یہ ہے کہ بینک سے چاہے انڈسٹریلس کرجا لے چاہے اس سے کسان کرجا لے وہ کرجا جو ہے بینک کا انہیں واپس کرنا جروری ہے کیونکہ یہ پیسہ ساری عام جنتہ کا ہی ہے جو ڈیپوزٹ کے طور پر بینکوں نے لیا ہے اور پھر اس کو لون کے طور پر دیا ہے تو اس لیے بینک اپنی طرف سے کوئی معافی نہیں کر سکتے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو لون ویور ہے اس میں کیا ہو گیا ہے کہ یہ کومپیٹیٹیو ہو گیا ہے کہ اس سٹیٹ نے کیا تو دوسری سٹیٹ بھی کرے گی دوسری نے کیا تیسری بھی کرے گی تو یہ اس طرح کا کومپیٹیشن جو ہے it leads to to the default in industry ایک default it has become a respectable word کہ مجھے نہیں دینا ہے کیونکہ میرے کو معافی ملنے والی ہے اور اس کا جو دوسرا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جو لوگ سمیہ پہ پہلے پیسہ دے رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا چھل ہو گیا کہ ہم نے تو پیسے دے دیئے دوسرے نے نہیں دیئے اس کا معاف ہو گیا ہمارا معاف نہیں ہوا پھر اس میں ایک استھیتی یہ آئی کہ جو سمیہ پہ پیسہ دے دے گا اس کو بیاج میں ایک پرشت کیا اور کچھ کمی دی جائے گی اس کو کم بیاج لگے گا اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ پورا پیسہ ہی نہیں دیں اور بیاج میں کچھ چھوٹ ملے تو اس میں کونسا بہتر ہے تو اس طرح سے جو یہ policies ہیں دیکھئے جو banking ہے banking کی policies کو اگر bankers اور banking experts deal کریں وہ جیادہ بہتر ہے بجائے جو fiscal aspect ہے اس کو جو ہے deal کرنے دیا جائے کارن کیا ہے کہ یہ ایک vicious cycle ہے cycle کیا ہے کہ جب آپ loan waiver کریں گے تو سرکار کے اوپر جو ہے اس کا چاہے راجی سرکار ہو چاہے کنجری سرکار ہو اس کے اوپر بوجھ آئے گا پھر وہ بوجھ کہاں جائے گا وہ واپس اس کے اگیسٹ میں اٹھانے کوشش کریں گے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے جب رین اٹھائیں گے تو وہ مہنگا رین ہوگا جب وہ رین مہنگا ہوگا تو پھر جو ریزر بینک آف انڈیا ہے اس کو فنڈ ریز کرنے میں مشکل آئے گی اور اس طرح سے یہ vicious cycle چلتی ہے جس سے cost ہمیشہ بڑھتی جائے گی یہ اس کا solution نہیں ہے جیسا اوان جی نے کہا اس کا جو صحیح سمادھان ہے وہ یہ ہے کہ دیر کالک ایسے اپائے کیے جائیں جس سے یہ پرستی نہ آئے اور ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو آپ MSP ہے minimum support price اس کو ڈیڑھ گناہ کرنے کی بات کی جاری میں کہوں گا ڈیڑھ گناہ کرنا ایک اچھی چیز ہے پر آپ اس کو بڑھائی یہ نہیں کہ گہوں اور پیڈی کے لیے ہی ہے یا دو چار آئیٹم کے لیے جو بھی ایگری کلچر پروڈیوز ہے اس کے لیے سارے کے لیے ایک سمغر پالسی ہونی چیئے جس میں ہم ایک minimum support price اس کی ensure کر سکے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے کوئی چیز پروڈیوز کی تو اس کے لیے میرے پاس مارکیٹ ہونا چیئے اور اس کے پیچھے میرے پاس ایک ایسی سویدہ ہونی چیئے جہاں جا کر کہ میں اس کو سٹوریج کر سکو اور اس کا پروپر پرائیس مجھے مل سکے کئی بار ہم نے دیکھا ہے جس سمیں بڑیا فصل ہوتی ہے اس سمیں کسانوں کو اپنی فصل نشٹ کرنی پڑتی ہے یہ سوال ہے کسان یہ کہتا ہے جب اس کے پاس لون کو چکانے کی شمطہ نہیں ہے بھندارن کی سویدہ اس کے پاس نہیں ہے مجبوری میں اپنے جنس کو اپنے اتفادوں کو بیش نہ پڑتا ہے تو کیا واقعی یہ ترک پھر صحیح دیکھتا ہے ویندر صاحب کی اگر انڈسٹی لون کے ساتھ معافی کی بات کرے اور کسانوں کی لون کی معافی کی بات وہ تللہ گلت ہو یا پھر کسان جس پر دیش کاسی فیز پبلک اس پر ڈیپنڈنٹ ہے اس کا تو خیال لگ نہ ہوگا کیونکہ وہ رین مافی سے پارٹنر ہو جاتا ہے اور اس پر کسان سنگ پیچھے ایک مان کری تھی کہ لوگ سبح کے اندر ایک ستر بلایا جائے جس میں دلگت راج نیتی سے اوپر اٹھ کر کسان کے مد پر گہن چرچ چاہونی چاہیے کہ اچت کیا ہے کیونکہ ان جو کسان جو اتپادن کرتا ہے اس کا وکلپ نہیں ہے کوئی ہم اس ٹی وی چینل کا وکلپ بزکتا ہے کوئی بات نہیں جا کے بتا دیں گے باتیں لیکن اند کا وکلپ نہیں ہے تو اس لیے